موسیقی السلام علیکم دعا حکیم عبد الرحمن میں خوش آمدید کہتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ گوند کتیرے کے حوالے سے بات کروں گا ڈسکس کروں گا جس کے اسمال کرنے سے آپ کے جسم یعنی کہ خون کی جو گرمی ہوگی اس کے لئے یہ بہت ہی فائدہ مند ہوگا جب خون کی گرمی ہو جاتی ہے اس سے پورا جسم جو ہے وہ ڈسٹرپ رہنا شروع ہو جاتا ہے پہلے نمبر پہ تو وہ آپ کے ہاتھ پاؤں کی جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کے چہرے پھر دانے بننے پھر بننے شروع ہو جاتے ہیں پھر آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے بننے شروع ہو جاتے ہیں یہ خون کی جو خرابی ہوتی ہے اس کی وجہ سے ساری ہیں بماری ہیں جو یہ نہ جنم لیتی ہیں تو جب آپ کے خون کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی کوئی بھی گرڑ بڑھ ہوگی تو وہ سب سے پہلے آپ اس کا علاج کروائیں کیونکہ اگر آپ اس کا علاج نہیں کرواتے تو اس سے آپ کو دوسریاں جو بماری ہیں وہ لگنا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ خون کی جو سرکولیشن ہوتی ہے وہ ہی پورے جسم کے اندر اس کا اہم کردار ہوتا ہے اور خون کو جو شدت ہوتی ہے وہ نارمل ہی ہونی چاہیے نہ ہی زیادہ گرم اور نہ ہی زیادہ تھنڈی ہونی چاہیے اس کا بھی نقصان ہوتا ہے اور جو زیادہ گرم ہوتی ہے اس کا بھی نقصان ہوتا ہے اس کو اتدال میں رہنا چاہیے تو جب آپ کے اندر آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کے اندر خون کی گرمی کا جو مسئلہ ہے وہ خون کے اندر شدت ہونا شروع ہو گئی ہے تو سب سے پہلے آپ جو چکٹ پٹی چیزیں ہیں اس کے آپ پرہیس کرنا شروع کر دیں تیز مرچ مسالے والی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو آپ ترک کر دیں ایسی چیزیں جو آپ کے خون کو گرمی دیں یا حدت دیں شدت دیں ان کو آپ سب سے پہلے چھوڑ دیں اور تھنڈی چیزوں کی زیادہ رجان دیں فریش فروٹ استعمال کریں فریش جوز استعمال کریں یہ چیزیں اہم ہوتی ہیں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کو حکیم اور ڈاکٹر سے دور رکھتی ہیں اور ایسی چیزیں لازمی آپ استعمال کریں جو آپ کی صحت کے لیے بھر وقت صحیح ہو یعنی کہ آپ کو اگر کوئی بھی مسئلہ بن جائے کسی ٹائم تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو اگزائے یہ میرے جسم کے لیے نقصان دے ہیں اور یہ جو اگزائے میرے جسم کے لیے فائدہ دیتی ہے یہ چیزیں آپ کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں اس لیے ہم چھوٹی چھوٹی جو ویڈیوز ہوتے ہیں نسکے ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ آپ کو وقتی طور پر آپ جسٹرپ نہ ہوں اگر آپ کو کوئی مسئلہ اچانک بن جاتی ہے یہ جو بماریاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی یہ اچانک بن جاتی ہے میدے کی جگر کی تو ان کو آپ بھی خل کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے سب سے پہلے اگر کوئی بھی بماریاں آپ کو لگ چاہتی ہے تو سب سے پہلے اس کا پرہیز جو ہوتا ہے وہ اہم ہوتا ہے اور ضروری ہوتا ہے اور یہ جو آپ جب میں آپ کو بتاؤں گا یہ خون کی جو آپ کی گرمی ہوگی انشاءاللہ تعالی 10 سے 15 دن کے اندر ختم ہو جائے گی گوند کتی رہا استعمال کرنے سے اس کا طریقہ ہے اس کا طریقہ سمپل سا اور ساتھا سا اس کا طریقہ استعمال ہے اسے آپ نے سب سے پہلے آپ نے صاف لینا ہے جو صاف ہو آپ کی اس طرح بلکل صاف یا آپ اتنی سلائن اس کے لیلے پیس لیلے چھوٹے چھوٹے ہوتی ہیں یا ایک گرام یا پانچ گرام اس کے لیلے یا دس گرام لیلے یا آپ کی اپنی مرضی ہے کم سے کم آپ اسے پانچ گرام سے لے کر دس گرام تک استعمال کر سکتے ہیں اس کو ایک کب پانیوں کے اندر بگو دیں صبح اٹھے خالی پیٹ اس کے اندر اتنا ہی چتنا پانی ہے اتنا ہی دودھ ڈالیں اس کو پہنٹ لیں چینی یا دودھ چینی ڈالیں اس کے اندر دودھ کے اندر یا شکر بھی آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں صبح خالی پیٹ اس کا آپ نے استعمال کرنا ہے پندرہ سے بیس دن کے اندر آپ کی جو خون کی گرمی ہے جو یہ شدت ہے انشاءاللہ دالہ اس کے استعمال کرنے سے وہ آپ کی ختم ہو جائے گی یہ چھوٹے چھوٹیاں نقصیاں بماریاں ہوتی ہیں یہ آپ کو بعد میں نقصان دیتی ہے کوشش یہ کریں کہ جب آپ کو یہ مسئلہ ہونا شروع ہوتے ہیں سب سے پہلے اس کو آپ علاج کرنا شروع کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جو خون کی جو گرمی ہوتی ہے اس کے کیا نقصان ہوتے ہیں اس کے نقصان یہ ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو ہیبرارسی کی طرف لے گی جاتی ہے جگر کو پھر خراب کرتی ہے جگر کو اندر جو فاسد ماتے ہوتی ہیں ان کو زہر ہوتا وہ پھلانا شروع کر دیتی ہے تو خون کی گرمی کو جل سے جلد آپ کور کریں اور یہ جو گوند کریرا میں نے بتایا یہ خون کی گرمی کے لیے سب سے بہترین اور اعلیٰ غزہ ہیں اس کا آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ پندرہ سے بیس دن کے اندر آپ کے جتنی بھی خون کی گرمی ہے وہ ساری کی ساری کور ہو جائے گی جس طریقے کے ساتھ میں نے بتایا میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں ایک کپ پانی لینا ہے آپ نے اس کے اندر پانچ گرام یا دس گرام گوند کتیرہ آپ نے لینا ہے رات کو اس کو آپ نے بگو دینا ہے صبح اٹھ کے خالی پیٹ وہی ایک کپ پانی کے اندر آپ نے ایک کپ دودھ کا مکس کرنا ہے اس کے اندر چین ہی ڈال لیں اور اس کو پھینٹ لیں اور صبح خالی پیٹ اس کا آپ نے استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ پندرہ سے بیس دن کے اندر آپ کی خون کی گرمی جتنی بھی ہوگی وہ ساری ساری ختم ہو جائے گی اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ